ہائے گائز ویلکم ٹو کونسپ کلائیٹی کافی ٹائم باد آج میں دوبارہ آپ کے سامنے ہوں اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آئی ایسی کے بارے میں اس میں میں اب 11.12 کی آپ کی ساری سٹوریز کور کروں گا ساری پوئیمز کور کروں گا اور آپ کا ٹیمپیسٹ جی ہاں میں ٹیمپیسٹ کو کور کروں گا اب یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں ریگولر رہوں چلیئے آج سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایک اچھی سٹوری ہے یہ سٹوری ہے اس سٹوری کا نام ہے فریڈز یہ فریڈز سٹوری ہے بائیس ستیجیت رے چلیئے لیٹس بگن آگے بڑھنے سے بھی بتا دوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بیل آئیکن ہے اس بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں یہ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کونسپ کلائیٹی کے نام سے چلیئے سب سے پہلے اس سٹوری کے بارے میں جو کی ہے فریڈز اس کے جو لیکھک ہیں رائٹر ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں ان کا نام ہے ستیجیت رے اب میں کیوں ان کے بارے میں اتنا امفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ ستیجیت رے خالی ایک رائٹر ہی نہیں تھے یہ انڈیا کے بہت ہی بڑے مووی میں کرتے ہیں یہ بہت زبردست موویز بناتے تھے اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈالو گے تو 20th century 20th century کے سب سے بڑے جو فلم میکر تھے one of the best filmmakers in the Indian history ابھی تک ہندوستان کے اتحاس میں ان سے اچھا کوئی بھی مووی میکر فلم میکر نہیں ہوا اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ ان کی موویز ضرور دیکھے گا ان کی موویز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان کی death 1992 میں ہی ہو چکی تھی اور ان کو بھارت سرکار نے بھارت رتن دیا تھا ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں بھارت رتن جو ہوتا ہے یہ highest civilian order ہوتا ہے مطلب کسی بھی Indian کو اس سے اوپر کوئی award نہیں مل سکتا یہ highest award ہے کسی بھی ایک Indian کے لیے اس سے ان کو نوازا گیا تھا ان کو یہ award دیا گیا تھا تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو writer کے بارے میں بتایا ہے ستیجیت رے کے بارے میں writer کے بارے میں جاننا تھوڑا ضروری ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ story سے connected feel کرتے ہو ایسا ہی لگتا کہ story کہیں اور جا رہی ہے writer کہیں اور جا رہا ہے ہمیں ضروری ہے دیکھو کچھ بھی آپ پڑھتے ہو آپ اس سے connected feel کیا کرو اس سے کیا ہوگا آپ کو burden نہیں لگے گا ابھی کیا ہوتا ایسا لگتا ہے پڑھائی ایک burden ہے صرف ایک بوجھ ہے تو اگر آپ چیزوں سے connected feel کروگے تو آپ کو چیزیں پڑھنے میں مزا آئے لگے گا یہی ہمارا purpose ہے چلیئے اب story کے بارے میں آگے بڑھتے story کیا ہے یہ story ایک horror story ہے تو تھوڑا سا دھیان سے سنیئے گا بڑا مزا آئے گا آپ کو story میں یہ story ہے دو characters کی اس story میں ہے ایک character شنکر اور ایک character ہے جینتو اب تھوڑا سا ان characters کے بارے بتاہیتا ہوں شنکر جو ہے بڑا ہی logical آدمی ہے بڑی logic کی باتیں کرتا ہے اور بہتی rational بندہ ہے rational کون ہوتا ہے تھوڑا سا 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 آپ کی انگلیش میں improve کرتا جاتا ہوں rational کس کو بولتے ہیں rational وہ انسان ہوتا ہے جو ہر چیز میں logic ڈھونتا ہے تو شنکر کیسا انسان تھا ایک rational انسان تھا جینتو کیسا تھا جینتو اتنا rational آدمی نہیں تھا جینتو تھوڑا emotional تھا ٹھیک ہے یہ تھوڑا emotions میں feelings میں ان چیزوں میں believe کرتا تھا اب یہ ایک جو کہانی ہے mainly انہی دو دوستوں کی ہے اب کہانی کچھ اس طریقے سے ہے جینتو emotional ہے پرانی جیسے یادیں ہوتی ہیں آپ بھی جب آگے جاؤگے تیس سال پچاس سال کے ہو جاؤگے تو آپ کو اپنی یہ بچپن کی جو یادیں ہیں ٹینت کی نائنٹ کی ایرد کی یہ ساری یادیں آپ کو کیا ہوں گی پیچھے پریشان کریں گی آپ کو یاد آئیں گی کبھی آپ خوش ہوگے کبھی آپ دکھی ہوگے اس چیز کو لے کے کہ میری جو golden time تھا وہ میرا چلا گیا اسی طریقے سے کیا تھا جن تو اپنا golden جو اس کا time period تھا جو بچپن کا time period تھا اس کو یاد کرتا ہے اب بچپن کا جب time period یاد کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے ایک area جو اس area کا نام ہے بندی راجستان ٹھیک ہے بندی راجستان میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے اس طریقے سے ہے اگر آپ picture ڈالو گے google پہ تو بندی آپ کو جو ہے راجستان میں آپ کو کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا پہاڑوں پہ ہے یہ بلکل اس طریقے سے جیسے ایک دم راجپوتوں کا جو area تھا وہ ویسا ہی آپ کو area دکھائی دے گا تو یہ کہانی میں کیا ہوتا ہے جنتی کو نا اس کی اپنے پرانے area کی بندی کی بڑی یاد آتی ہے اس کا من کرتا ہے کہ بار بار میں اس area میں جاؤں بار بار میں بندی وزٹ کروں ہم سب کو یاد آتی ہے اپنے بچپن کی اس طریقے سے یہ کہانی ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے شنکر اور جنتو یہ دو دوست کہتے ہیں چلو یاد ہم تمہارے وہیں پہ چلتے ہیں بندی چلتے ہیں تو میں گھما کے لاتے ہیں اب کہانی اس طریقے سے بڑھے گی آگے اب دونوں بندی پہنچ گئے ہیں بندی گھوم رہے ہیں جنتو گھوم رہا ہے شنکر ماں پہ گھوم رہا ہے بڑا ہی جنتو جو ہے نا ایموشنل ہو گیا جب آپ پرانی جگہ پہ جاتے ہو بیس سال بات تیس سال بات تو آپ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہو تھوڑا سا اس کی آنکھوں میں آسو تھے چپ چپ رہنے لگا شنکر پوچھتا ہے کیا ہوا تم اتنا شانت کیوں ہو اتنا چپ کیوں تو جنتو سمیں ایموشنل ہو گیا تھا جیسے ہی وہ بندی پہنچ آنا بڑا ایموشنل ہو گیا اس کو پرانی یادیں آنے لگ گئیں واپس اب کیا ہوتا ہے ایک جگہ جا کے نا ایک ٹری دکھائی دیتا ہے بندی میں پہنچ گئے ہیں دونوں شنکر اور جنتو اب گھوم رہے ہیں دونوں بندی کو راجستان کے جیسے کی یہ پورا ایریا گھوم رہے ہیں مان لو یہ پہاڑو وادوں کے بیچ میں پہنچ گئے تو اب یہ یہاں پہ ان کو ایک پیڑ دکھائی دیتا ہے یہ پیڑ ہے ڈیوڈر ٹری ایسا ہوتا ہے پیڑ ڈیوڈر کا ٹری اب یہ جو جنتو ہوتا ہے اس پیڑ کو دیکھ کے نا جیسی پیڑ سامنے دیکھتا ہے ایک دم بلکل چپ ہو جاتا ہے مجھے نا کچھ یاد آرہا ہے پڑ میں ریکلیکٹ نہیں کر پا رہا مجھے یاد کیا آرہا ہے شنکر کہتا ہے اچھا یاد کرنے کی کوشش کر وہ کہتا ہے ہاں مجھے یاد آیا اس پیڑ کے آس پاس نا مجھے ایک یوروپین ملاتا اور اس نے کہا یوروپین ملاتا اس پیڑ کے آس پاس پھر وہ کہتا ہے اچھا مجھے یاد نہیں آرہا جنتو کہتا ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آرہا شنکر کہتا ہے یاد کرنے ہی کوشش کرو کیا یاد نہیں آرہا تمہیں پھر وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے یاد آیا اس پیڑ کے پاس میرے ایک انکل تھے ان انکل نے مجھے ایک یوروپ سے سوٹزر لینڈ سے ایک ڈال لکے دی تھی اس ڈال کا نام تھا فریڈز اب دیکھو دھیان سے سننا یہی سے پوری کہانی چینج ہو رہی ہے یہی یہاں سے سارا گیم چینج ہوگا کہانی کا جن تو کہتا ہے شنکر کو یہ جو ڈیوڈر کا پیڑ ہے اس کے پاس میرے انکل نے سوٹزر لینڈ وہ گھومنے گئے تھے گھوم کے جب واپس آئے وہاں سے ایک ڈال لکے دی اس ڈال کا نام تھا فریڈز یہ ڈال کیسی تھی یہ ڈال تھی ایسے 12 انچ لنبی ڈال ٹھیک ہے 12 انچز لنبی ڈال تھی کچھ اس ٹائپ کی یہ ایسی ڈال تھی ایک old man old man تھا ڈال اس فرم کی تھی اور یہ 12 انچ کے آسپاس 12 انچز کے آسپاس لنبی ڈال تھی اس طرح کی ڈال جنتو بولتا ہے میرے انکل نے مجھے سوٹزر لینڈ سے لاکے دی تھی اور یہ ڈیوڈر کا جو پیڑ ہے اس کے آسپاس انہوں نے مجھے یہ ہینڈوور کی تھی وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں اب کیا ہوتا ہے اب اس کو بوچھتا ہے شنکر جنتو سے بڑا ایک سائٹیڈ سا ہو جاتا ہے کہانی سن کے اس ڈال کی شنکر بوستا جنتو سے اس ڈال کا ہوا کیا تو جنتو اب ایک کہانی سناتا ہے کہ یار بچپن میں جب یہ ڈال میرے پاس تھی تو میں بڑا ایموشنل ہو گیا میں اسی کے ساتھ رہتا تھا گھنٹو گھنٹو دو دو گھنٹے تین تین چار چار گھنٹے میں اس ڈال سے بات کرتا رہتا تھا شنکر کہتا تھا کہ تم ڈال سے بات کرتے تھے اس نے کہا ہاں یار میں ڈال کے ساتھ ایموشنل ہو گیا تھا بہت زیادہ اور میں پورا ٹائم اسی سے باتیں کرتا رہتا تھا پھر اس نے کہا اچھا ڈال گئی کہاں اس نے کہا ایک دن کی بات بتاتا ہوں تو میں بچپن میں میں چائے پی رہا تھا چائے پیتے پیتے میرے اوپر چائے گر گئی اب چائے جب میرے اوپر گر گئی تو کپڑے خراب ہو گئے اس کے جنت ہو گئے تو اندر کپڑے ساف کرنے گیا جس پہ چائے گر گئی تھی اتنی دیر میں جب بھار آیا تو دیکھا وہ جو ڈال تھی نا اس کو ڈال نے خراب کر دیا ڈال لڑ رہے تھے اور اس ڈال کو ڈال نے بلکل پوری طرح سے خراب کر دیا جنت ہوئے دیکھ کے بہت رویا تھا بچپن میں روتا رہا کافی دیر تک روتا رہا کیونکہ بڑا ایموشنل ہو گئے تھا اس ڈال کے ساتھ اور ڈال نے وہ ڈال خراب کر دی پھر کیا ہوتا ہے اس ڈال کو لے کے وہ جاتا ہے ڈیوڈر ٹری کے پاس اسی والے ٹری کے پاس جس کے بارے میں نے بتایا تھا اس ٹری کے نیچے وہ اس خراب ڈال کو یہی ڈال کو اسی ڈال کو جو خراب ہوئی ڈال نے خراب کر دی جا کے اس کو دفنا دیتا ہے تو شنکر ہوئی کہتا ہے یہ کہانی شنکر کو سنا رہا تھا اپنے بچپن کی تو بڑے پھر اداس ہو جاتا ہے یہ بات جیسی کہانی ختم ہوتی ہے جن تو اور زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے بڑا دکھی سو جاتا ہے شنکر اس چیز کو بچان لیتا ہے کہ بڑا ایموشنل ہو رہا ہے دکھی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں گھر چلتے ہیں پھر بندی میں ہی ان کا گھر تھا وہ اس گھر میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اب رات کا ٹائم ہوتا ہے دو بجے ہیں جن تو اڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جن تو ایسے رات کو سوتے ٹائم دو بجے اڑ گیا چیسٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے ارے پتہ نہیں کیا ہوا شنکر بغل میں سو رہا ہے یہاں پہ سمجھ لو شنکر سو رہا ہے اور شنکر کہتا ہے بھائی کیا ہوا رات کو دو بجے کیوں اٹھ کے بیٹھ گئے اس نے کہا ہے مجھے لگا کہ میرے پاس سے کوئی چیز نکل کے گئی ہے چیسٹ کے اوپر سے کہی بلی ہے چوہ ہے کیا ہے پتہ نہیں شنکر کہتا ہے ہاں یار ہو گیا ہوگا نکل جاتا ہے بلی چوہ کے گئرہ آتے رہتے ہیں بٹ شنکر کہتا ہے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بلی چوہ بستر پہ سے نکل کے گیا ہو بیٹ پہ سے تھوہا نکل کے جاتے ہیں نیچے سے نکل جاتے ہیں جن تو کہتا ہے یار تم بات تو ٹھیک کیا رہے اور دوسری بات ایک اور بتاؤں مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ بلی چوہ ہے مجھے لگ رہا ہے یہ دول ہے فریڈز جس کو میں نے دفنا دیا تھا تیس سال پہلے دفنا دیا تھا دیوڈر ٹری کے نیچے وہ دول میرے اوپر سے نکل کے گئی ہے شنکر کہتا ہے کیا پاگل آدمی ہے وہ کوئی دول کوئی زندہ دول تھونا تھی وہ تک دول تھی اور وہ تو تو نے دفنا دیا دیوڈر ٹری کے نیچے وہ بھی تیس سال پہلے اب یہاں کہاں سے رات کو دو ہو جائے تیرے اوپر سے ڈال نکل کے جائے گی بیف کوفوالی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو تو ایسی باتیں کر رہا ہے ایسے ڈال ایسے کوئی بھوت ہو ٹھیک ہے یہ سمجھ لو ایسے اس طرح سے کوئی بھوت سنگل کے گئی ہو بر جو جن تو ہوتا ہے وہ بات کو مانتا نہیں ہے شنکر کی وہ بار بار کہتا ہے بھائیہ مجھے لگ رہا ہے وہ ڈال ہی نکل کے گئی ہے وہ فریڈ سنگل کے گیا ہے میرے اوپر سے وہ جو ڈال تھی اس کا بھوت نکل کے گیا ہے میرے اوپر سے شنکر کہتا ہے فالتو بھی باتیں مت کر سو جا صبح اٹھتے ہیں جن تو پھر بڑا پریشان دیکھتا ہے شنکر کہتا ہے یار تو بڑی فالتو بھی باتیں کرتا ہے لوجیکل سی باتیں کرتا ہے بھوتوں بھوتوں میں بلیف کرتا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی بکواس کی باتیں مت کر نارمل ہو جائے وہ کہتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو بڑھ بڑھ ہے جن تو مانتا نہیں ہے شنکر کہتا اچھا چلے ایک کام کرتے ہیں تُو نے بولا تھا کہ تُو نے اس ڈال کو تیس سال پہلے ڈیوڈر ٹری کے نیچے دفنایا تھا ہم ایک کام کرتے ہیں جہاں تُو نے دفنایا تھا اس کو واپس کھوٹ کے دیکھ لیتے ہیں تیرے کو ڈال وہیں مل جائے گی جن تو کہتا ہے ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اب دونوں پہنچ جاتے ہیں اس ڈیوڈر ٹری کے پاس اب پھر وہاں پہ اس کو ڈھونتے ہیں مالی کو جو گارڈنر ہوتا کہ کوئی آئے کھوٹ کے دے ہمیں پھر وہاں پہ انہیں گارڈنر آکتا ہوا کو دکھائی دیتا ہے اور اس گارڈنر کے پاس جاتے ہیں دونوں جنتو اور شنکر اور اس گارڈنر کو بولتے ہیں کہ بھائیہ سنو یہ تمہیں یہ ایریہ کھوٹ دو ڈیوڈر ٹری کے نیچے کونکہ ہمیں یہاں پہ کچھ دیکھنا ہے تو گارڈنر سے ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہمیں کھوٹتا ہوں اب وہ کھوٹنا شروع کرتا ہے تھوڑا کھوٹتے ہیں اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے جہاں پہ نیچے ہونے کچھ ملتا ہے اب یہیں پہ تھوڑا سانسے تھام لیجئے یہیں پہ گیم چینج ہوگا یہاں پہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا نکلا ہوگا اندر سے کیا ڈال نکلی ہوگی کیا ہوگا مطلب اب ڈال تو دیکھو تیس سال پہلے دفنائی گئی تھی ڈیوڈرٹ کے نیچے پیڑ کے نیچے جہاں پہ ابھی یہ کھوڑا جا رہا ہے تیس سال پہلے دفنائی گئی تھی تو کچھ تو تھوڑا بہت کیونکہ اب ڈال کوئی ہیومن تو ہے نہیں جو گل جائے گا پورا میٹل کی ڈال تھی اور میٹل ایسے گلتا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ریمینز ہونے چاہیے اب آپ کو بتاؤں یہاں نکلتا کیا ہے جیسے ہی کھوڑا گیا یہاں نکلتا ہے یہ ہیومن بیبی کا سکیلیٹن ایک ہیومن بیبی کا سکیلیٹن اور یہ جو سکیلیٹن تھا کتنے انچ لنبا تھا یہ بھی بارہ انچ لنبا تھا سیم اتنے ہی انچ لنبا جتنا کی فریڈز ڈال جو تھی اتنی لنبی تھی تو یہاں دیئے دیکھ کے شنکر جنتو اور جو گارڈنر ہے تینوں حق کے بکے رہ جاتے ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہوتا اپنی آنکھوں پہ شنکر اور جنتو کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بھئیہ وہ ڈال تو میٹل کی ڈال تھی اور یہاں پہ ہیومن بیبی کیسے آ گیا سکیلیٹن بس اسی کے ساتھ ان کی جو آنکھیں ایک دم سرپرائز ہو جاتی ہیں ہوا اڑ جاتی ہے ہاتھ کانا پرے ہوتے ہیں جنتو انگلی کرتا ہے اس کی طرف گڑڈے کی طرف تو اس کے ہاتھ واتھ کا اپنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بلکہ کانا پرے لگ جاتے ہیں ہاتھ پر یہ چیز دیکھ کے ایسا ہو گیا اور یہاں پہ یہ جو سٹوری ہے یہ ختم ہو جاتی ہے یہ ایک اپن اینڈڈ سٹوری ہے اپن اینڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساپ سے آپ اپنا انٹرپیٹیشن کرو کیا ہوا جو اس کے اوپر سے نکلا تھا رات کو دو بجے جنتو کے اوپر کیا وہ بھوت تھا یا چوہا تھا اور اگر وہ تھا بھی چوہا تھا اگر بھوت نہیں تھا تو یہاں پہ اب یہ فریٹس کی ڈال کہاں گئی اس ڈال کی جگہ یہاں پہ ہیومن بیبی کا سکیلیٹن کہاں گیا کہاں سے آ گیا یہ سکیلیٹن اور یہ بھی بارہ انچ لنبا سیم اتنا ہی جتنا کہ وہ ڈال تھی تو کیا بھوت ہوتے ہیں کیا بھوت نہیں ہوتے ہیں اب یہاں پہ ستیجی تریر نے زبردست کہانی لکھی ہے یہ ایک انہوں نے اپنے ساپ سے نشکرش نکال سکتے ہو کنکلوزن نکال سکتے ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر سے نکلا تھا جنتوں کے اوپر سے وہ کیا تھا مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں دکھائیز یہ تھا ہمارا ویڈیو ایسے ہی ویڈیو اس میں اور لاتا رہوں گا آپ کی سٹوریز پویم اور ٹیمپسٹ کو میں کور کروں گا ہیو نائز دے بابائے ٹیک کیر